موسیقی پاکستان کے پورو کپتان سرفراج احمد نے نیو جی لینڈ کے خلاب پراکچی تیسٹ میں شاندار سطح جڑ دیا پھر انہوں نے کچھ ایسا کیا جسے ٹویٹر پر بیراک کولی ٹرین کرنے لگے دکھائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے اگر آپ بھی ہیں دررن میسین بیراک کولی کے فین تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور اٹھ لیں پاکستان اور نیو جی لینڈ کے بھی سراجی میں کے لگے ٹیسٹ میچ ڈرو پر سماکت ہو گیا پاکستان کے لیے میچ کو ڈرو پر آنے کے لیے سرفراج احمد کی اہم بھومی کا رہی سرفراج احمد نے مقابلے کی چوتری پاری میں ایک سو اٹھارے رنوں کا سانداری اگر دن لیا اپنا چوتھا سطح تک کولہ کننے کے ساتھ کی سرفراج احمد اسی سے جھوم اٹھے اور انہوں نے اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جس طرح سے ورلڈ کی ٹی ٹونٹی باکستان کو ہرانے کے بعد جرات کولی نے کیا تھا اس کے بعد تو مانوز پیٹر پر ایک بہنس ٹیل پڑی کہ سرفراج نے بیرات کی کوپی کی ہے جائز بھی ہے سرفراج احمد کی امیدیں چھوڑ چکے تھے باپسی کی اور جب باپسی ہوئی تو وہ اپنے ایموشن پر کابو نہیں رکھ بائی مرکتے بھی تو کیا پہلے بیچارے اسی پاکستان کی امتے کپسان سے اور راتوں رات وہ باہر ہوئے اور پھر معاملہ اچھ نر ہو گیا اور جب باپسی کی سمجھ آ گیا لیکن کولی کے احتیاسک سیلیبریٹ کی دنیا تائل ہو چکی ہے ایک عدبت میچ جس میں کولی کے بیرات بھوٹ بھوٹ ساری دنیا نے دیکھا اس کی طرح سے کرنا جب اچھا تو نہیں لگا اور ہاں سرفراج نے ایسا کیا اس کے لیے انہیں پریٹسائز کرنا بھی نہیں ہے آپ پیس پر کہہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جلور بتائیں ڈینکس پر وچنٹ